اسلام علیکم یہ ویڈیو بائیکیا پارٹنر ٹریننگ کے حوالے سے بنائی جارہی ہے خوش آمدید اگر آپ بائیکیا میں ایزا پارٹنر ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اگر آپ بائیکیا میں ایزا پارٹنر ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹر میں آر ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کمپلیٹ جان سکیں گے کہ بائیکیا میں ایزا پارٹنر ریجسٹرڈ آپ کیسے ہو سکتے ہیں اور بائیکیا میں بائیک کار چلانے کے بعد اب منتھلی اچھا خاصا ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ لاس تک واج کرنا ہے اگر آپ نے بائیکیا میں ایزا رائیڈر ریجسٹریشن کروا لی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ دوں گا کہ آپ کیسے رائیڈ لے سکتے ہیں کیسے رائیڈ کو آپ نے پک کرنا ہے کیسے رائیڈ کو آپ نے ڈروپ کرنے بہت سارے رائیڈرز ٹریننگ کے بغیر رائیڈز کو لے رہے ہوتی ہیں اور ان رائیڈز میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں پھر اس ٹائم کال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ پرابلم آگیا اس کا سلویشن بتائیں اب یہ پرابلم آگیا اس کا سلویشن بتائیں ہمارا اکاؤنٹ نہیں چل رہا اس کا سلویشن کیا ہے جب آپ بائیکیا پہ نیو اکاؤنٹ ریجسٹر کرتی ہیں ایک تو آپ کا رینگ کم ہوتا ہے اور آپ کی ریٹنگ اچھی نہیں ہوتی آپ کا لیول لو ہوتا ہے اور بہت ساری پرابلمز جو انہا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں بائیکیا آپ کو کن صورت میں بونس دیتا ہے رائیڈ کیسے کینسل کی جاتی ہے کینسل کرنے پہ کیا پلنٹی چارج کی جاتی ہے یہ سب کچھ اس وڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا ایسا ہی ہیلپول کونٹینٹ اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں کمپلیٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا اگین سے میں کہوں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ پندرہ سے بیس منٹ تک ایک چیز کو ایکٹیو سے سن سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھ سکتا ہے میں کوشش کروں گا پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ویڈیو کو ختم کروں تو پندرہ سے بیس منٹ تو آپ اس ویڈیو کو ایکٹیو طریقے سے سنیں تاکہ آپ بائیکیا پہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں ریجسٹریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکس ٹیپ آپ نے بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کو پلے سٹور سے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنا ریجسٹر موبائل نمبر پروائیڈ کرنا ہے اور اس ریجسٹر موبائل نمبر کے اوپر ایک اوٹی پی آئے گا آپ نے اس اوٹی پی کو ویریفائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک پرابلم آتی ہے بہت سارے رائیڈرز یہاں پر جو پر ایک پرابلم آتی ہے آپ نے لوکیشن کو الاؤ کرنا ہوتا ہے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کے اندر کمپلیٹ سمجھایا ہوتا ہے اس طرح آپ سیٹنگ میں جا کر بائیکیا کو لوکیشن دے دیں آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے پرمیشنز میں جانا ہے لوکیشن میں جانا ہے اور الاؤ لوکیشن آپ نے بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کے اندر مجود تمام آپشنز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور دین میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رائیڈ کیسے آتی ہے کون کونسی رائیڈز آتی ہیں کیسے آپ نے ان کو پک کرنا ہے کسٹمر کی لوکیشن کی طرف آپ نے کیسے موگ کرنا ہے کیسے آپ نے اسے ڈراب کرنا ہے فرسٹ یہاں پر میں تھری لائنز پہ کلک کرتا ہوں اور مینیو والے سیکشن کے اندر چلا جاتا ہوں فرسٹ یہاں پر پروفائل والے سیکشن ہے فرسٹ آپ کا نیم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کی پروفائل پچر دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے جو اپنی ذاتی معلومات اس کے اندر پروائیڈ کی ہوگی آپ اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لیسنس کی معلومات موٹر بائیک کی معلومات بینک اکاؤنٹ کی معلومات آپ ان تمام ڈیٹیلز کو چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں چین کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اوفلین رائیڈز والا آپشن ہے بائیکیا کے اندر آپ دو طرح کی رائیڈز لے سکتے ہیں ایک آپ اونلین رائیڈز لے سکتے ہیں جو کسٹمر بائیکیا ایپ کے ثروح دیتے ہیں مان لیں آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں کوئی کسٹمر آپ کو بائیکیا کا پارٹنر سمجھ کر روکتا ہے آپ کی جیکٹ کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے کلومیٹر جانا ہے میں نے اس جگہ پر جانا ہے آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں اس صورت میں آپ نے اس اوفلین والے سیکشن کو یوز کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کسٹمر کی منزل سلیٹ کرنا ہے جس جگہ پر کسٹمر نے جانا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا اتنا کرایا آپ نے کسٹمر سے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کسٹمر کا موبائل نمبر پروائیڈ کرنا ہے جیسی آپ موبائل نمبر پروائیڈ کریں گے اس کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا آپ نے اس اوٹی پی کو یہاں پر لکھ دینا ہے جتنا قرائب بنے گا وہ آپ نے کسٹمر سے لے لینا ہے اسی طرح آپ ڈلیوری بھی بھیج سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈلیوری والا بھی سیکشن ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری ڈلیوری یہاں تک پہنچا دیں تو وہ بھی یہاں سے آپ پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سینڈر کا موبائل نمبر اور سینڈر کا یہاں پر نام اچھا اوفلین رائیڈز میں آپ کو ایک تو یہ بینیفٹ ہوگا آپ کو کسٹمر کی پیک اپ لوکیشن تک نہیں جانا پڑے گا ایک تو آپ کا پیٹرول بچے گا اور ایک آپ کا ٹائم بچے گا اس کے بعد تھرڈ نمبر پر بوکنگ ہسٹری آپ نے ٹوٹل کتنی رائیڈز لیں کتنی رائیڈز آپ نے کمپلیٹ کی اور کتنی رائیڈز آپ کی کینسل ہوئی کینسل ہونے کی وجہ کیا پارٹنر آپ نے کینسل کی کسٹمر نے کینسل کی جو بھی وجہ ہوگی وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد فورت نمبر پر ویلٹ والا آپشن ہے اسے آپ بٹوا بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا اپنا بیلنس آویلیبل ہوتا ہے وہ پلس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ مائنس اچھا یہ بیلنس آتا کہاں سے ہے اور اکاؤنٹ کے اندر رکھنا کیوں ضروری ہے بائیکیا بیس پرسنٹ کمیشن لیتا ہے آپ کو یہ رائیڈ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ کو جو ہے نو بائیکیا کو کمیشن دینی ہوگی تو کمیشن آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ ہوگی آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا ضروری ہے اب یہ بیلنس دوسرے طریقے سے بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ سکتا ہے کوئی کسٹمر آپ کو رائیڈ دیتا ہے اور وہ رائیڈ کی پیمٹ اپنے ویلٹ سے کرتا ہے تو اس ویلٹ کی جو پیمٹ ہے وہ آپ کے بیلنس کے اندر ایڈ کر دی جائے گی اب اس بیلنس کو آپ ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں بھی کر سکتے ادروائز آپ اس بیلنس کو کمیشن دینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں مان لیں آپ کو سو روپے کی رائیڈ آتی ہے اور رائیڈ کی ساری پیمٹ ویلٹ سے ہوئی ہے اب وہ ویلٹ والی پیمٹ آپ کے بیلنس کے اندر ایڈ کر دی جائے گی اب اس بیلنس کو آپ نیکسٹ رائیڈز کی کمیشن دینے کے لیے یوز کر سکتی ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی یہ ویلٹ والا کیا سسٹم ہے ویلٹ یہاں پر نیچے ہسٹری میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی آپ کے بیلنس میں ٹاپ اپ ہوا آپ نے کتنا ارن کیا کتنا کسٹمر کے ویلٹ سے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آیا کتنا آپ نے یہاں سے ویڈرا کیا کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی بیلنس آپ کا کتنا ٹرانسفر آپ نے کتنا کیا رقم آپ نے کتنی لی اور ٹاپ اپ ہے پلیٹ فارم فی ہے ارننگ ہے جو کچھ ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تک آپ کو ویلٹ کی سمجھ آگئی ہوگی ریفرلز اب بائیکیا میں نیو پارٹنرز کو ریفر کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ جو انا اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر موبائل ٹاپ اپ یہ فیچر مجھے بہت اچھا لگا آپ اپنے ویلٹ کے بیلنس سے ایزی لوڈ کر سکتے ہیں بندل آپ ایزی لی بائے کر سکتے ہیں ٹیلی نور کا یو فون کا زون کا اس کے بعد پریپیئرڈ ایزی لوڈ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کونٹیکٹ اس آپ کی کوئی شکایت ہے کوئی ریپورٹ ہے بائیکیا پارٹنر ہیلپ لائن پر کال کرنا چاہتے ہیں پینک اکاؤنٹ ایشو آ رہا ہے وہ یہاں سے آپ ایزی لی جو انا اپنی ریپورٹ درج کروا سکتے ہیں اور آپ جو انا اپنی شکایت بائیکیا پارٹنر ایجنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کی جو انا وہ سون ایز پوسیبل کلیئر کر دی جائے گی اس کے بعد لوگ آؤٹ والا آپشن ہے اس کے ثروح آپ اپنی آئی ڈی کو لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں فائل پچر کے بلکل ساتھ ایک رینکنگ والا آپشن ہے اس پہ کلک کر لیتا ہوں اب آپ کو جو انا وہ رینکنگ کی بیس پر لیولز دی جاتے ہیں فرسٹ لیول براؤن لیول ہے اس کے بعد سلور اور اس کے بعد گولڈ اگر آپ کی ریٹنگ جو انا وہ فور پوائنٹ تھری ہوگی تو آپ کو براؤن لیول دیا جائے گا اگر آپ کی جو انا فائی پوائنٹ ون ہوتی ہے تو سلور لیول اور اگر آپ کی جو انا وہ گولڈ ہوتی ہے تو سکس پرنٹ تھری ہوتی ہے تو آپ کو جو انا وہ گولڈ لیول دیا جائے گا اس میں آپ بینیفٹس کون کون سے دیا جائیں گے وہ بھی یہاں پر بتائے ہوئے ہیں اگر آپ کا براؤن لیول ہوتا ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا جب آپ نیو پارٹنر ریجسٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم آتی ہے جب آپ کوئی رائیڈ لیتے ہیں تو اس میں جو انا وہ کسٹمر جو ہے آپ کو پیمنٹ دیتا ہے وہ اپنے ویلٹ سے نہیں کرتا تو اس میں جو انا آپ کا جب بیلنس زیرو ہوتا ہے تو کمیشن تو لینی ہے بائیکیا والوں نے تو وہ آپ کا جب مائنس میں چلا جاتا ہے تو آپ نیکسٹ رائیڈ نہیں لے سکیں گے کیونکہ آپ کا ایک تو لیول کام ہے اور کمیشن آپ پہلے پی کریں گے دن آپ بائیکیا پہ کام کریں گے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤن کے اندر پہلے سے ہی ٹاپ اپ کر لیں ٹاپ اپ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ جو پہلا لیول ہے ایک کریڈٹ کی اگر آپ کا مائنس میں ایک روپیہ بھی چلا گیا تو آپ نیکسٹ رائیڈ نہیں لے سکیں گے اس کے بعد کمیشن بیس پرسن لیا جائے گا سواری اور خریداری دونوں رائیڈز دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد سلور لیول جاوپ کی ریٹنگ فائی پنٹ ون ہو جائے گی آپ کچھ عرصہ کام کریں گے اچھے سے کریں گے تو آپ کا لیول بڑھ جائے گا اس میں آپ مائنس میں تین ہزار روپے تک کریڈٹ لے کر جا سکتے ہیں اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک دن پورا کام کر کے نیکسٹ اس کی پیمنٹ کو کلیر کر سکتے ہیں بیس پرسن کمیشن ہوگی تمام طرح آپ کو رائیڈز ملیں گے اس کے بعد تھرڈیک گولڈ یہ لیول تب ہوگا جب آپ کی ریٹنگ سکس پنٹ تھری ہوگی اور آپ پندرہ ہزار روپے تک جو ہے نا وہ ویلٹ کے اندر مائنس میں پیمنٹ لے کر جا سکتے ہیں بیس پرسن کمیشن سوائے سواری تمام بوکنگز دیکھنے کو ملیں گے یہاں تک آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ رینکنگ والا کیا سسٹم ہے اور کس بیس کے اوپر یہ لیول دیا جاتا ہے اس کے بعد بائیکیا کے جانب سے بونس بھی دیا جاتا ہے اگر آپ اتنی بوکنگز کرتے ہیں تو آپ کو اتنا بونس دیا جائے گا اگر آپ ایک سو دس بوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو باون سو بونس دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ پچانوے کرتے ہیں تو سنتی سو روپے اگر آپ پسی کرتے ہیں ستائی سو روپے بونس دیا جائے گا پینسٹ کرتے ہیں تو انیس سو پچاس کرتے ہیں تو یارہ سو پچاس پینسٹ کرتے ہیں تو ساڑھے چھ سو بونس دیا جائے گا اس کے بھی کوئی شرائط و زوابی طرح اگر آپ ان میں فعال کریں گے دن ہی آپ کو بونس دیا جائے گا اضافی آمدن کی کمائی کرائے کے کمائے کے علاوہ آپ جو ڈیلی بیس پر ارننگ کریں گے اس کے علاوہ یہ جو بونس ہے آپ کو دیا جائے گا آپ کے بیلنس کے اندر ایڈ کیا جائے گا اضافی آمدن حاصل کرنے کے لیے قبولیت 60 فیصد تکمیل 70 فیصد اور ریٹنگ 4 ہونا لازمی ہے قبولیت کا مطلب کہ جو آپ رائٹس ایکسپٹ کریں گے 60 فیصد ہونی چاہیے اس کے بعد جو تکمیل جو آپ اینڈ کرتے ہیں رائٹس کو 70 فیصد ہونا ضروری ہے ریٹنگ 4 ہونا لازمی ہے یہ سب چیزیں آپ اپنے ڈیش بورڈ پر دیکھ سکیں گے آپ کی رینکنگ کیا ہے ریٹنگ کیا ہے تکمیل اور آپ نے جو نا قبولیت آپ کی کتنی ہے اگر آپ ان چیزوں میں فعل کریں گے دن ہی آپ جو نا وہ بونس لے سکیں گے بعد رینکنگ کے بالکل ساتھ شاکار والا اپشن ہے یہاں پر بائیکیا کے ٹاپ پارٹنرز کی لسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں جو بائیکیا کے اس ٹاپ پارٹنرز ہیں یہاں پر جو نا وہ لسٹ دیکھنے کو ملے گی ٹین ٹاپ پارٹنرز کی فرسٹ زشان لاہور سے تین سو باسٹ بوکنگ اور بانوے ہزار ان کی کمائی ہے محمد کمال راول پنڈی سے تین سو اٹھتر اور بہتتہ زار ان کی کمائی ہے اگر آپ جو نا وہ ان سے زیادہ رائٹس کرتے ہیں تو آپ بھی جو نا وہ انشاکار کے اندر ایڈ کیے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تو اتنا اچھا جو نا وہ کمار ہیں وہ ہی ہے آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی کمائیں گے ویلٹ وال آپشن ہے بٹوا جس کے بارے میں میں نے آپ کو آل ریڈی بتا دیا اس کے اندر جو نا وہ آپ کا بیلنس ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چیٹ وال آپشن ہے یہاں پر جو نا وہ آپ بائیکیا کے ایجنٹ سے چیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ یہاں پر آپ جو نا اس کی رپورٹ درج کر سکتے ہیں فرسٹ اعلانات آپ کو نیوز مصول ہوئی ہے کوئی بائیکیا کی جانب سے نیو اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی میسیج ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آفرز کوئی بائیکیا کی جانب سے نیو آفر آئی ہے وہ بھی یہاں پر پرموشن میسیج دیکھنے کو ملے گا بوکنگ جو آپ نے کمپلیٹ اپنی بوکنگز کی اس میں کوئی پرابلم وغیرہ آ رہی ہے تو وہ آپ درج کروا سکتے ہیں آپ کی پروفائل اضافی آمدن آپ کیسے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو اضافی آمدن نہیں ملی تو اس کی رپورٹ درج کر سکتے ہیں اس کے بعد رقم جمع کروانے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی ایشو آ رہا ہے نہیں جمع ہو رہی رقم نکلوانے میں کوئی ایشو آ رہا ہے اپلیکیشن کا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے اپ صحیح سے ورک نہیں کر رہے اس کے بعد اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے آپ ان بلاک کروانا چاہتے ہیں اس میں کیا آپ کو پرابلم آ رہی ہے وہ یہاں سے آپ جو نویزیلی درج کروا سکتے ہیں اچھا یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی چار آپشنز کے بارے میں رینکنگ شاہکار ویلٹ اور لائیو چیٹ کے نیچے وقت کمائی مکمل بوکنگ آپ نے ٹوٹل بائیکیا کو کتنا ٹائم دیا کتنی آپ نے کمائی کی مکمل آپ نے کتنی بوکنگز کی تصدیق شدہ آپ کے کتنے بوکنگز ہیں ٹوٹل آپ نے کتنی بوکنگز کی آپ کی ریٹنگ کیا ہے قبولیت آپ کی کتنی ہے تکمیل آپ کی کتنی ہے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا اتنی آپ کی قبولیت اور اتنی آپ کی تکمیل ہوگی تو آپ کو بونس دیا جائے گا آپ کی ریٹنگ میں جوانا 4.1 ہونا اسی کے نیچے میرے پاس بیگ ہے اگر آپ اس آپشن کو آن کر دیتے ہیں تو آپ کو فود ڈلیوری والی بھی رائٹز آئیں گی اس بیگ کو آپ بائیکیا آفیس سے لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر بیما انشورنس یہاں سے آپ اپنی انشورنس بھی کروا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سات روپے جوانا وہ ڈیلی بیس پر کٹے جائیں گے جتنے پیسے یہاں پر لکھے ہوں گے وہ ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ سے جوانا وہ کٹ جائیں گے یہاں پر جو بینیفٹس ملیں گے اللہ نہ کرے آپ کی حاج ساتھی موت ہو جاتی ہے ہسپتال کا خرچہ طبی باز ادائیگی یہ آپ کو جوانا وہ بینیفٹس دیے جائیں گے یہاں سے آپ اپنی پیمنٹ کی رینج سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار یا پچی سو کی رینج سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اسی ریج کے اندر آپ کو ڈیلیوری والی رائیڈ آئے گی جس میں آپ نے خود پیسے دینے ہوتے ہیں پھر آپ نے وہاں سے پیسے لینے ہوتے ہیں اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو رائیڈ کیسے آئے گی آپ نے رائیڈ کو کیسے کنفرم کرنا ہے کیسے آپ نے کسٹمر کو پیک کرنا ہے کیسے آپ نے ڈراب کرنا ہے رائیڈ کو آپ نے کیسے اینڈ کرنا ہے کس طرح آپ نے کسٹمر سے پیمنٹ لینی ہے کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں کسٹمر کی پیمنٹ آن لائن ہے آپ نے اس سے لینی ہے اور بہت سارے نیو رائیڈرز کو یہ پرابلم آتی ہے کہ ہم نے اس باکس کے اندر لکھنا کیا ہے ہمیں زیادہ پیسے مل گئے کم مل گئے تو آپ نے اس پورشن کو لازمی سے دیکھنا ہے یہ پورشن میں سٹارٹ میں بھی بنا سکتا تھا اس وجہ سے نہیں بنایا بائیکیا ایپ میں موجود تمام فیچرز کے بارے میں آپ جان سکیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کن کن صورت میں بائیکیا بونس دیتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے بائیکیا پارٹنرز کیا کرتے ہیں اس پورشن کو دیکھا کہ رائیڈ کیسے یعنی کیسے کنفرم کرنی ہے ویڈیو کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں نیکس پورشن کے بارے میں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ پرابلم آگیا اس کو کیسے سالو کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے ان آپشن کو پہلے کور کیا رائیڈ والے آپشن کو میں نے اب کور کرنا ہے تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے فرسٹ یہاں پہ رائیڈ کارنر میں آپ کے کنیکشن کے بارے میں بتایا جاتے ہیں آپ کا انٹرنیٹ کتنا سٹرونگ ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ سٹرونگ ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا اچھا کنیکشن اس کا مطلب کہ آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ خراب ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا آپ انٹرنیٹ صحیح کریں آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن صحیح نہیں ہے اسی کے ساتھ بسم اللہ والا آپشن ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ ریڈی ہو جائیں گے نیو رائیڈز کے لیے اس کے بارے میں بتاتا ہوں فرسٹ اسی کے نیچے ایک بارڈر ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں اسے کہا جاتا ہے منزل منتخب اس کے تھرو آپ اسی ہی جو رستے کی رائیڈ لے سکتے ہیں جس کی آپ لینا چاہتے ہیں مان لیں آپ شہر یا کسی ایسی سٹی میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی کام ہے آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر کام بھی کر رہا ہوں اور کچھ آرن بھی کر لوں آپ یہاں سے اپنی منزل سلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اسی رستے کی رائیڈ پڑے گی جو آپ نے اپنی منزل سلیٹ کی ہوگی اس کے علاوہ دوسری منزل کی آپ کو رائیڈ نہیں پڑے گی تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی منزل والے آپشن سے آپ وہ منزل سلیٹ کر سکتے ہیں جس رستے کی آپ رائیڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بسمیلہ والے آپشن پر آپ جیسی کلک کریں گے آپ لائیو ہو جائیں گے نیو رائیڈز کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے بسم اللہ پر کلک کیا اسی کے نیچے یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں منزل منتخب نہیں ہے آپ کو شہر بھر کی بوکنگ ملے گی دیکھیں میں نے منزل اپنی سلیٹ نہیں کی مجھے پورے شہر کی بوکنگز آئیں گی میرے آس پاس جو بھی رائیڈز آئیں گی وہ مجھے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد بیک کے بارے میں بتایا اگر آپ اس آپشن کو آن کریں گے تو آپ کو ڈلیوری والی بھی رائیڈز آئیں گی جو آپ نے فوڈ ڈلیور کر سکتے ہیں نیچے یہاں پر دیکھیں ایک لوڈ بورڈ ہے اس میں رائیڈز آ رہی ہوتی ہیں آنے والی نیو رائیڈز یہاں پر آپ کو کچھ کیٹاگری کی رائیڈز آ سکتے ہیں اگر آپ بائیک پارٹنر ہے تو آپ کو پسنجر ڈلیوری کی رائیڈ آ سکتی ہے پسنجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے اس کے بعد آپ کو ڈلیوری کی بھی رائیڈ آ سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پارسل لے کر جانا ہے تیسے نمبر پہ آپ کو فوڈ ڈلیوری کی بھی رائیڈ آ سکتی ہے آپ نے کچھ فوڈ بائیک کر کے کسٹمر کو دینا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کتنی کیٹاگری کی رائیڈز آتی ہیں یہ پینل ہے لوڈ بورڈ اب اس لوڈ بورڈ میں سے آپ جو رائیڈ چاہیں آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ابھی ایک رائیڈ آئی ہے سرویس والی سیکشن کے اندر یہاں پر ایک بائیک بنا ہوا ہے اور پیچھے کسٹمر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر لوگوں سے آپ یہ دیکھ سکیں گے یہ ڈلیوری والی رائیڈ ہے یہ فوڈ ڈلیوری والی رائیڈ ہے یا پھر یہ پسنجر والی رائیڈ ہے میری بات یہاں پر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کس کیٹیگری کی رائیڈ آ رہی ہے اس کے بعد منزل کس جگہ پر یہ کسٹمر نے جانا ہے سکیم 33 میں جانا ہے کرایا 48 روپے اتنا جوانا وہ کرایا آپ کا بنتا ہے پک منٹ آپ نے اتنے ٹائم کے اندر کسٹمر کو جا کر پک کرنا ہے سات منٹ کا ٹائم ہے تو اگر آپ کوئی لوڈ بورڈ سے رائیڈ لینا چاہتے ہیں آپ نے اس رائیڈ کو اوپن کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا جائے گا کسٹمر کتنے کلومیٹر کتنے منٹ کی دوری پر موجود ہے اس کے بعد نیچے بتایا جائے گا کتنے کلومیٹر اور کتنے منٹ کا سفر ہے جہاں پر آپ نے کسٹمر کو لے کر جانا ہے یہاں پر دیکھیں اس کسٹمر کو میں نے سکیم 33 میں لے کر جانا ہے اور نیچے مجھے بتایا جا رہا ہے 48 روپے فیر اب یہ فیر وہ ہے 48 روپے وہ فیر ہے جو کسٹمر نے رائیڈ لیتے وقت سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد کمپنی مجھے سگیسٹ کر رہی ہے آپ بھی آفر فیر کر سکتے ہیں 52 روپیز 57 روپیز یہ فیر میں اپنی طرف سے کسٹمر کو آفر سینڈ کر سکتا ہوں اگر مجھے لگے کہ جہاں پر میں نے کسٹمر کو چھوڑنا ہے یہ تھوڑا دور ہے اور مجھے اس میں فائدہ نہیں ہے تو یہاں سے میں آفر اپنی سینڈ کر سکتا ہوں لیکن ایک چیز کا دھیان رہے جو رائیڈ آ رہی ہوتی ہے اس کا آفر فیر دوسرے بھی ڈرائیورز سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹاپ پر دیکھیں یہ ڈرائیورز ہیں جو اپنی آفر سینڈ ہونے کے بعد پوسیبل ہے آپ کو رائیڈ ملے یا نہ ملے زیادہ تر کسٹمر اس رائیڈ کو کنفرم کرتے ہیں اس ڈرائیور کی آفر کو اکسپٹ کرتا ہے جو سب سے کم اچھا یہاں پر یہ کسٹمر کہہ رہا ہے میں نے 48 روپے میں جانا ہے اب یہاں پر میں 60 روپے کی آفر سینڈ کر دیتا ہوں اسی طرح دوسرے ڈرائیورز بھی اپنی آفر سینڈ کر رہے ہیں اگر کوئی 48 روپے میں ایگری ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ رائیڈ اس کو ملے گی جس نے 48 روپے قبول کی کوشش یہ کریں کہ کسٹمر جتنا کرایا بتا رہا ہے اس پہ ایگری ہوں اچھا جو رائیڈ لوڈ بورڈ میں آ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر ان کا پیکر پوائنٹ دور ہوتا ہے جو رائیڈ نزدیک ہوتی ہیں جو کسٹمر آپ سے نزدیک ہوتی ہیں ان کی رائیڈ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آتی ہیں اب یہاں پر مجھے ایک رائیڈ آ چکی ہے ایک منٹ کے فاصلے پر ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے میں نے کسٹمر کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ٹوٹل منٹ کا فاصلہ ہے 49 منٹ کا اور 16 کلومیٹر ٹوٹل یہ سفر ہے اب اس کا فیر بتایا جا رہا ہے 248 روپے اب یہاں پر میں اس رائیڈ کو کنفرم کر لیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائیڈ مجھے مل چکی ہے ٹاپ کی اوپر فرسٹ بات کر لیتے ہیں یہاں پر ٹوٹل جو کرایا لکھا ہوا ہے وہ 248 روپے لکھا ہوا ہے وصولی جو میں نے کسٹمر سے کرایا لینا ہے وہ 250 روپے لینا ہے ویلٹ ویلٹ میں کسٹمر کی ویلٹ میں اماؤنٹ جو ہے نا وہ نہیں پڑی ہوئی 0 روپیز ہے یہ ویلٹ والا کیا سسٹم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں رائیڈ اینڈ کرتے وقت آپ نے اس چیز کو لازمی سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک کال والا آپشن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کسٹمر سے رابطہ کر سکتے ہیں بائیکیا میں یہ بہت اچھا فیچر ہے کہ آپ ورڈ سیپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ جیسے ہی ورڈ سیپ والے آئیکن پر کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ کسٹمر کے ورڈ سیپ پر چلے جائیں گے اگر اس کا اس نمبر کے اوپر ورڈ سیپ بنا ہوگا اس کے بعد اگر اس کے نمبر پر آپ کال کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ فون والے آئیکن پر کلک کریں گے ڈائریکٹ اس کا نمبر آ جائے گا اس پر آپ کال کر سکتے ہیں ایک چیز کا دھیان رہے جیسے ہی آپ رائیڈ کوئی بھی کنفرم کریں فرسٹو فال کال کر کے کسٹمر سے اس چیز کی یقین دہانی کروالیں کہ آپ کی پک اپ لوکیشن اگزیکٹ ہے آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہی آپ کی پک اپ لوکیشن ہے اس کے بغیر کبھی بھی کسٹمر کی لوکیشن کی طرف موو نہ کریں اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی میسیج آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ یہاں پر بائیکیا کی طرح سے آلریڈی لکھے ہوئی میسیجز ہیں یہ آپ کسٹمر کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ کی لوکیشن صحیح ہے آپ کی طرف آ رہا ہوں راستہ سمجھا دیں یا نزدیک کوئی جگہ بتا دیں میں راستے میں ہوں لیکن پانچ منٹ لیٹ ہو سکتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ کال کر کے یا میسیج کے ذریعے کوئی فیمس پلیس پوچھ لیں اس کے گھر کے نزدیک ہے اور دین ہی آپ کسٹمر کی طرف موو کریں اس کے بعد آپ کوئی وائس نوٹ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ ایزیلی بھیج سکتے ہیں کسٹمر کا نام غفار ہے اور یہاں پر رائیڈ نمبر بھی شو ہو رہی ہے اسی کے ساتھ نیچے ایک ٹائم شو ہو رہا ہے یہ ٹائم اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے کسٹمر کو پک کرنا ہے اس کی پک اپ لوکیشن پر پہنچنا ہے بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر ہی پہنچیں اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو ضروری نہیں کہ آپ اس ٹائم کے اندر پہنچیں اگر آپ پہنچیں گے لوکیشن لکھی ہوئی ہے جس جگہ پر مجھے کسٹمر کو پک کرنا ہے اور اسی کے ساتھ نیچے ایک ایرو والا آپشن ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کسٹمر کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں میپ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹمر کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے میں نے آپ کو آر ریڈی بتایا آپ نے کال لازمی سے کرنی ہے اور اس سے ویریفائی کر لینا ہے آپ کی لوکیشن صحیح ہے اور آپ کس جگہ پر ہیں اگر تو آپ کو پتا ہے اس لوکیشن کا تو ڈیریکٹ آپ اس لوکیشن پر چلے جائیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میپ کو یوز کریں ایک چیز کے بارے میں میں کہوں گا بہتر یہ ہے کہ آپ کو جگہ کا پتا ہے تو آپ میپ کو یوز نہ کریں اللہ نہ کرے آپ موبائل کے دھیان میں ہوں آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں لازمی سے رکھنا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ کیسے کسٹمر کی ڈیٹیل نکال کر کیسے آپ اسے جو انہوک کال کر سکتے ہیں اگر آپ رائیڈ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ ایزی لک کر سکتے ہیں رائیڈ کینسل ہونے کی وجوہات کسٹمر فون نہیں اٹھا رہا کسٹمر نے ارادہ بدل دیا کسٹمر کا بتایا ہوا پتہ غلط ہے کسٹمر انتظار نہیں کر رہا کسٹمر پتے پر موجود نہیں بوکنگ بائیکیا پالیسی کے خلاف ہے میں خود کینسل کر رہا ہوں ایک چیز دھیان میں رہے ایک منٹ کے اندر اندر کنفرم ہونے کے بعد رائیڈ اگر آپ کینسل کرتے ہیں تو آپ سے کوئی پلنٹی چارج نہیں کی جائے گی اگر آپ ایک منٹ کے بعد کینسل کرتے ہیں تو آپ پہ پلنٹی لگائی جائے گی اگر آپ ایک منٹ کے بعد کینسل کرتے ہیں اس وجہ سے تو آپ کو پلنٹی نہیں لگائی جائے گی اگر آپ کسٹمر کی پیک اپ لوکیشن پر جانا ہے آپ نے لوکیشن پر پہنچ جانا ہے اور پہنچ گیک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کسٹمر کا ویٹ کرنا ہے کیا پتہ کسٹمر کہیں بیزی ہو اور تھوڑی دیر تک آپ سے رابطہ کر لے اگر کسٹمر رابطہ نہیں کرتا تو آپ نے کینسل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی ریزن سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کال نہیں اٹھا رہا اور کسٹمر پتے پر مجود نہیں اس صورت میں اگر آپ رائیڈ کو کینسل کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی چارجز نہیں کاتے جائیں گے آپ پہ پلنٹی نہیں لگائی جائے گی پک اپ لوکیشن پر جانے کا آپ کو بونس بھی دیا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں اس ٹائم تو ایک روپیہ ایڈ کیا جائے گا لیکن کچھ ٹائم بعد آپ کے اکاؤنٹ میں بونس ایڈ کر دیا جائے گا جو آپ کے پک اپ لوکیشن تک جانے کی ہوں گے اچھا آپ جیسے ہی کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچیں تو وہاں پر پہنچ گئے پہ لازمی سے کلک کریں اس صورت میں کسٹمر کو ایک نوٹیفکیشن بھی سینڈ کر دیا جائے گا کہ کسٹمر آپ کے لوکیشن پر آ چکا ہے اگر کسٹمر لیٹ کرتا ہے اس صورت میں اس کو ویٹنگ چارجز بھی دینے پڑیں گے جیسے ہی کسٹمر آپ کے ساتھ بائک پر بیٹھ جائے تو تب آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اس صورت میں آپ کی رائیڈ سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ کو کسٹمر کی ڈراؤپ آف لوکیشن دکھائی جائے گی آپ میپ کے ذریعے اس لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں ادروائز آپ کسٹمر سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ نے کس جگہ پر جانا ہے بہتر یہ ہے کہ کسٹمر سے پوچھتے رہیں یہاں سے کس رستے پر جانا ہے یہاں سے کس رستے پر جانا ہے اسے آپ کمپلیٹ گائیڈنس لے سکتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے اینڈ رائیڈ پر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی اینڈ رائیڈ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ٹوٹل بل بن کر آ جائے گا جو آپ نے کسٹمر سے لینا ہے ٹاپ پر لکھا ہوگا پک اپ لکیشن ڈراپ آف لکیشن دن لکھا ہوگا کرائے کی کمائی کتنے کلومیٹر کا سفر تھا کتنے منٹ کا سفر تھا اور ٹوٹل کتنا کرائے بنا کسٹمر کے ویلٹ سے کٹ ہوتی کسٹمر کا بھی ایک اپلیکیشن کے اندر ویلٹ ہوتا ہے اس کے اندر ان کا بیلنس ہوتا ہے اس میں سے اس کے کتنے پیسے کٹے وہ لکھی ہوں گے پلیٹ فارم فیز دور پر ٹپ کی رکم بیس روپے یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر نیچے جو لکھا ہوگا ٹوٹل بل وہ آپ نے کسٹمر سے لینا ہے ویلٹ میں اس کی جو کٹنگ ہو سب کچھ اس کو آپ نے نہیں دیکھنا وہ بیلنس آپ کے کاؤنٹ کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا نیو ڈرائیورز یہاں پر بہت زیادہ پرشان ہوتی ہیں کہ کسٹمر کو ہم نے چودہ کلومیٹر کی رائٹ دی لیکن اس کا بل دا سو روپے بنایا ہے اب مجھے تو سو روپے لینا ہے میں نے تو کسٹمر کو جانے نہیں دینا اس میں اس کا ڈسکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس نے اپنے بیلنس ویلٹ کے اندر سے بھی پیمنٹ کی ہو سکتی ہے آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی یہ جو پیمنٹ آپ کے مائنس میں ہوگی یہ آپ کے بیلنس کے اندر ایڈ کر دی جائے گی ویلٹ کے اندر ڈال دی جائے گی فیوچر میں آپ اس بیلنس کو یوز کر سکتے ہیں کمیشن دینے کے لیے یہ ویڈرہ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل بیل میں جتنی پیمنٹ لکھی ہوگی وہ پیمنٹ آپ نے اس باکس کے اندر لکھنی ہے اور اتنی ہی پیمنٹ آپ نے کسٹمر سے لینی ہے اگر ٹوٹل بیل کے اندر زیرو لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس باکس کے اندر بھی زیرو لکھ کر سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے اب دیکھیں 120 روپے کرایا بن گیا کسٹمر کا اب وہ آپ کو دے رہا ہے 150 روپے اب یہاں پر بہت سارے ڈرائیورز پرشان ہوتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بوکس کے اندر کیا لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسٹمر سے کنفرم کرنا ہے آپ کا کرایا تو 120 ہے یہ 30 روپے کا کیا کرنا ہے آپ مجھے ٹپ دینا چاہا رہے ہیں یا آپ اپنے ویلٹ کے اندر بیلنس ٹوپ اپ کروانا چاہا رہے ہیں ایڈ کروانا چاہا رہے ہیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ ٹپ رکھ لو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 120 ہی بوکس کے اندر لکھنا ہے آپ کا حساب کتاب کلیر ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ 30 روپے میرے ویلٹ میں ایڈ کر دو پھر آپ نے 150 روپیا لکھنا ہے وہ آپ کا 120 روپیا کام کلیر ہو گیا آپ کے بیلنس میں سے 30 روپے کٹ کے اس کے ویلٹ کے اندر چلے جائیں گے بعد سمجھنے کی کوشش کریں وہ 300 روپے اس کے ویلٹ میں چلے جائیں گے آپ کے بیلنس میں سے کٹ جائیں گے وہ 300 روپے آپ کے پاکٹ میں آگئے ٹوٹل آپ کے پاس 150 روپیا آگیا یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے اتنا سا جو اینا میکنیزم ہے اس کے بعد آپ نے کسٹمر کو ریٹنگ دینی ہے کسٹمر کیسا ہے تنگ وغیرہ تو نہیں کیا تو وہ یہاں سے آپ ریٹنگ اس کو دے سکتے ہیں جیسے ہی آپ رائیڈ اینڈ کریں گے تو کسٹمر سائٹ پہ بھی ایک ریٹنگ والا آپشن آ جائے گا اور وہاں پر کسٹمر کو آپ نے یہ چیز لازمی سے کہنی ہے کینڈلی مجھے اچھی ریٹنگ دیں جب آپ کو اچھی ریٹنگ آئے گی تو آپ کا رینک بڑھے گا تو آپ نے اسے لازمی سے کہہ کر اپنی بھی ریٹنگ لے لینی ہے اور اس کو بھی ریٹنگ آپ نے دے دینی ہے اس سے آپ کی رائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ ریڈی ہو جائیں گے نیو رائیڈز کے لیے ایزی لی آپ نیو رائیڈز لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کے بارے میں کون کون سے فیچرز ہیں کیسے آپ نے یوز کرنا ہے کون کون سی رائیڈز آتی ہیں کیسے آتی ہیں اس کا بھی یہی پروسیجر ہوتا ہے جس میں آپ نے خود پیسے دے کر سمان لینا ہوتا ہے وہ بھی یہی میکنیزم ہے آپ نے نیکسٹ کسٹمر سے جا کر پیسے وغیرہ لے لینے ہیں جو بھی رائیڈ ہو پہلے کال کر کے کنفرم کریں دن اس رائیڈ کو آگے پروسیڈ کریں اگر آپ ان کی بتائی ہو پالیسی کے اوپر کام کریں گے آپ اچھا خاصا کما سکیں گے دیجئے جازت اللہ حافظ